انشاءاللہ ہمیں امید ہے ہم نے جو دو چار دن ظاہر کیے ہیں ابھی ابتدائی اس میں شاید ہم اس بات کی تاقیت دو چار روز اور بھی کرتے رہے کہ یہ ایک ممکن کام ہے اور اس میں جو ناممکن تھا یا مشکل تھا ناممکن تو نہیں تھا جو مشکل تھا وہ آپ نے کر دیا اور وعلیکم سلام و رحمت اللہ مشکل کام کو انجام دینے کے بعد آسان کام جو ہے اس کے لیے اعتماد نہ آنا وہ ہے صحیح نہیں ہے غیر مناسب ہے جو بھی آپ اس کے لیے تعبیر اختیار کریں جو علم اصول کو میں وارد ہونے سے پہلے جو ہم تھوڑے سے دن آپ کے لیے رہے ہیں اور یہ چیزیں آپ لوگوں کو معلوم ہیں یہ کوئی ایسی باتیں بھی نہیں ہیں جو آپ کو معلوم نہ ہو نہ ہی آگے کوئی ایسی باتیں آئیں گی جو آپ کو معلوم نہیں ہوں گی وہی باتیں ہیں جو آپ لوگ ابھی تک پڑھ چکے ہیں اسی کو صرف نہائی شکل دینے کی بات ہے اور اس میں خود آپ کی اپنی وہ ہے یعنی ابھی تک ہم پڑھتے آئے تھے اصول کو صرف اس نقطے نظر سے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں مظفر آپ کیا کہہ رہے ہیں ہم وہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ خانساری آپ کیا کہتے ہیں ہم وہ سمجھنا چاہتے ہیں آخون آپ کیا کہہ رہے ہیں ہم وہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط ہے ہمارے ذہن نے یہ چیلنج کیا ہی نہیں تھا اور ہم سے یہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ گزشتہ لوگ جو ہیں وہ رسائل پڑھ کے مشتہد ہو جاتے تھے آپ لوگ رسائل بھی پڑھتے ہیں کفایا بھی پڑھتے ہیں درسخاری بھی پڑھتے ہیں پھر بھی آپ مشتہد نہیں ہوتے کیا وجہ آتی گزشتہ لوگ رسائل پڑھتے ہوئے وہی نفت شکار بھی کرتے ہیں اس وقت تو علم محدود تھا وہ محدود علم اسی سطح کا کوئی کم سطح نہیں ہے رسائل پیشے خانساری کا ذہن بھی کوئی بہت پیچھے نہیں ہے وہ معالم کا ذہن نہیں ہے ہم کہیں جیے وہ معالم کے زمانے میں تو اصول بلکل ہی وہ تھا پیشے پافت آتا تھا اور وہ تو اتنا پڑھ لیں تو ہر کسی کو کچھ نہ کچھ سمجھ میں آ جاتا تھا نظریہ قائم کر لیتا تھا اسی کی بنیاد پہ وہ آگے چلتا تھا تو شیخ خانساری کا اصول ایسا تو نہیں ہے شیخ خانساری کا اصول انتہائی دقیق ہے انتہائی موزقان ہے اتنا بھی اگر آپ کے لئے ہو جاتا ہے تو آپ کو یہ باقی اس کے بعد کی ترقیوں کا چندان ضرورت نہیں ہے آپ اس طرح کی مشتہد نہیں ہوں گے جس طرح کے آپ مثلاً ابھی ہیں لیکن اگر آپ شیخ خانساری کی طرح کا مشتہد ہو تو کم ہے اس وقت علم اصول نے اتنی ترقی نہیں کی تھی نہ کی ہو کوئی کم ترقی بھی تو نہیں کی تھی آپ شیخ خانساری کے برابر کے فقی بن جائے ہمیں آپ سے اور کچھ بھی نہیں چاہیے پھر کیا تھا اس وقت وہ رسائل پڑھ کے مشتہد بنتے تھے آج آپ رسائل بھی پڑھ لیا کفایہ بھی پڑھ لیا اور سخارج بھی پڑھ لیا ابھی بھی آپ سے کہا جائے آپ مشتہد بن سکتے ہیں تو ابھی بھی کہیں نہ کہیں یہ خالش ہے کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں ہو جا اس وقت ہم کہتے ہیں یہ پرانہ ہے یہ اچھا ہے اگر ایسی کوئی بات ہے تو یہ باتیں ذہن سے نکالنی چاہیے اچھا یہ پھر ایک پورا موضوع ہے ہم لوگ متعصف آنا ہوزے میں پڑھنے والے پڑھانے والے اکثریت ہوزے کو سمجھتے ہی نہیں ہیں یہ ہوزہ ہے کیا بھلا اس کا اپنا ایک سسٹم ہے اس کا اپنا ایک نظام ہے اس کا اپنا ایک مزاج ہے ہم اس کو تدبیق کرنا چاہتے ہیں جو ابھی انویسٹری کے سمیسٹر سسٹم اور فلان سسٹم ہے اس کے ساتھ تدبیق کر کے ہم کہتے ہیں یہ جو پرانا ہو گیا اور یہ جو اس کے ساتھ نہیں مل رہا ہے اس لئے یہ فرسودہ ہو گیا اور کیا ہو گیا یقیناً تطور کی گنجائش ہے اصلاح کی گنجائش ہے آگے بڑھنے کی گنجائش ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ آگے بڑھنے کی راہ نہیں ہے آپ کے پاس ایک گوڑا ہو اور کسی اور کے پاس کوئی خچر ہو اب آپ اپنے گوڑے کو خچر بنانے کے لئے بزیت رہے یہ جو ہے خچر کی طرح نہیں ہے اب اس کو خچر بناو بھئی یہ اس سے بہت پہتر ہے اس کے دو چار نقص بے شک ہوں اس میں اس دوسرے نے خچر کو بہت سرخی پاڈر لگا کے بہت خوبصورت ہی کیوں نہ کیا ہوا یا وہ خچر پر جو بیٹھی بھی ہے اس کی وجہ سے آپ کو خچر بہت زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے اس خچر میں خود کوئی کمال نہیں ہے یونیورسٹریز میں اور اس کے نظام میں کوئی کمال نہیں ہے وہاں آپ جب جاتے ہیں تو ادھر اور جمال ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو انیورسٹریز میں کمال نظر آتا ہے آپ لوگ مختلاب ہیں نا آپ تو اکثر انیورسٹریز جانے والے لوگ ہیں تو یہ بلکل الگ نظام ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ سمجھنے کے بعد اعتراض کریں فلان کریں ہاں ہم اعتراض قبول کرنے کے لئے سب سے آگئے ہیں لیکن نہ سمجھ کر اعتراض صحیح نہیں ہے اور یہ ایک معنی ہے کہ جناب اس سسٹم پر اعتماد ہی نہ ہو ان کتابوں پر ان تمام چیزوں پر اعتماد بھی نہ ہو اور بننا بھی ہو اعتماد نہیں آپ باہر چلے جب اعتماد نہیں آپ مت پڑھو تو یہ ایک مسئلہ ترپیش ہے اور جب آپ ادھر حسائل مقاصب کی فائیہ پڑھ رہتے ہیں اس وقت یہ جنگ شروع ہو جاتی ہے کہ بھئی یہ تو بالکل فضول کی چیزیں ہیں بالکل بیکار کی چیزیں ہیں ان کے کوئی فائدہ ہے ہی نہیں ہے آپ خام خامنے اور اس میں ضائع کر رہے ہیں ابھی کوئی نجید چیز ہونی چاہیئے تھی اس میں وہ اس کو صحیح نہیں پڑھتے عوامل جو بھی ہیں جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کو آپ صحیح نہیں پڑھتے اس لئے آپ مجھ صحیح نہیں پڑھتے اس کو پتا ہوتا تھا کہ رسائل پہ ہی میں نے سب کو سمجھ لینا ہے اسے پتا ہوتا تھا کہ فائدہ پہ ہی میں نے سب کو سمجھ لینا ہے سب چیزیں میں نے حل کرنی ہے یہ کتنا صحیح ہے کتنا صحیح نہیں ہے سارا میں نے یہی پہ حل کرنا ہے ہم لوگ ابھی علم کی طرف کی کہے جو مرضی کہے ہم کہتے ہیں ابھی حل کریں گے ابھی حل کریں گے ابھی وقت نہیں آیا اس میں وقت آیا آپ کا مظفر پڑھتے ہوئے نہ رسائل پڑھتے ہوئے نہ کیفائی پڑھتے ہوئے اور نہ ہی درس خارج پڑھتے ہوئے جب وہ وقت آیا ہی نہیں ہے پھر نتیجہ حاصل نہیں ہوگا جو آپ کا اصول فقہ ہے اس کے ادوار اس کو سمجھنے کے لئے پھر ہمیں واپس جانا ہوگا تاریخ اسلام میں اور اس میں کیا ہوا ہے تاریخ علمی اسلام کے اسلام جب چلا ہے تو اس میں ایک آپ کا مکتب امامیہ ہے یہ نا اور دوسرا مکتب خلفاء ہے جو شروع سے ہوا ادھر جو شروع ہوا وہ استبداد تھا منع حدیث تھا یہ نا اور مدرسے رائی قائم ہوا یہ حدیث نہیں ہماری رائی اور اس مدرسے رائی نے حکومت کی سو سال حکومت کی دیکھ حدیث ممنوع ہے مدرسے رائی کا راج ہے اور اس مدرسے تو رائی میں کیا چیزیں ہیں اس میں جو حاکم کے جی میں آئے یا اس کے بعد جو فقی کے جی میں آئے شروع میں تو کوئی فقی نہیں ہوتا تھا شروع میں سب کچھ حاکم ہی ہے اس نے فیصلہ کرنا ہے اس کے اعتراف میں اگر کوئی ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ ہیں تو وہ بھی وہی لوگ ہیں جو اپنی رائے دیتے ہیں کہ کہیں بھی آپ کو یہ نظر نہیں آتا ہے کہ اس مسئلے کے استدلال کے لیے آیات یا روایات کا سہارہ لیا گیا جو یہ مسئلہ پیش آئے اس کو ہم نے اپنی رائے سے حل کرنا ہے اور یہ مدرسل رائے جو ہے یہ زمان رسول میں بھی موجود تھا ساتھ مہاب جب کوئی حکم دیتے تھے اس کے مقابل میں بھی اپنی رائے دیتے تھے اور اس رائے کو نافذ کرنے کے لیے یہ سرطور کوشش کرتے تھے یعنی کہ بھئی اب نص ہے اور وہ بھی زندہ نص ہے تو نص کے مقابلے میں ہم نے وہ نہیں کرنا ہے یہ دو سو سال قائم رہا سو سال تو باقیدہ قائم رہا اس کے بعد یہ سبداد ٹوٹا اور حدیث کی طرح متوجہ ہوئے لیکن ایک چیز جب قائم ہو جاتی ہے تو اس کے اثرات جاتے جاتے بھی بہت وقت لگتا ہے اور وہ ابھی تک نہیں کیا ہے نہ فقط ختم اس سو سال کے اثرات ابھی ختم نہیں ہوئے ہیں اور یا اسی سو سال کے بعد ختم نہیں ہوئے اس کو جاتے جاتے سو سال لگ گئے بلکہ ابھی تک اس کے اثرات باقی ہیں مانوی تدویر نے حدیث اور جو کچھ اس زمانے میں ہوا وہ سب کے سامنے ہیں اگر نہیں ہیں تو اس کو پڑھ لیں یہ اس قسم کی تھوڑی تھوڑی چیز ہے جس کو ہم ابھی ہم جب بہت زیادہ خوشک اصولی ہو جائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہتے ہیں اس کا ہمیں اس دنباد میں کیا فائدہ اس کا ہمیں اس دنباد میں ڈائریکٹ کوئی فائدہ نہیں ہے چھوڑو اس سے ابھی تک ہم یہ بات بھی کر رہے ہیں نا حصول میں ہم صرف وہ چیزیں پڑھیں گے جو ہمیں ڈائریکٹ فائدہ دے گی بہت سے چیزیں ایسی ہوتے ہیں جس کے جانگنے سے آپ کو ڈائریکٹ کوئی قائدہ مل کے فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا کہ آپ کو ٹول آپ کے ہاتھ میں آ جائے اور آپ اس سے اس میں اتنا زنگ کیوں لگا ہوا ہے یہ سب پتہ چلنا بھی تو ہوا ہے جس کی وجہ سے آپ پھر مناسب ٹول استعمال کریں گے سارا علم بھی ٹول کا علم نہیں وہ مدرسط الرائی کے ہیں یا مدرسط الاستبداد کے ہیں جو بھی آپ اس کو نام دیں وہ چلا اس کے مقابلے میں پھر جب یہ استبداد ٹوٹا اور حدیث بیان ہونا شروع ہوئی تو مدرسط الحدیث آگئے اہل حدیث آگئے انہوں نے کہا چھوڑا اور آئے وائے کچھ بھی نہیں مشتہد وشتہد کچھ نہیں ہم نے جو ہے صرف حدیث پہ عمل کرنا ہے ٹھیک یہ مالکی اور ہمبلی لوگ اس پہ یا جب مالکی ہمبلی کہہ رہا ہے تو یہ دو سو سال کے بعد کی کہانی شروع ہو گئے اس سے پہلے کی کہانی نہیں ہے یہ کہاں ہوا ہے یہ مدرسط الخلافہ میں ہوا ہے آپ کے ہاں کیا ہوا ہے آپ کے ہاں وہ آزادی حاصل تھی ہی نہیں جس کی بنیاد پر آپ کو یہ ایسا قدم اٹھاتے جس کا اثر پورے عالم ہے اسلام پر پڑتا اسلام کی حفاظت کی بچائے رکھا لیکن کیسے بچائے رکھا کہ یہ بچہ ہے تو میرا لیکن اگر ہم لڑے ہیں جیسے ہمی المومن نے کہا تھا اس کو آدھا کرو تو جو حقیقی مات ہی اس نے کہا یہ لے لو زندہ تو رہے لہا میرے پاس نہ رہے زندہ رہے یہ تم لے لو یہ ہمی المومن نے کیا یہ ہمی المومن نے کیا یہ ہم حسن نے کیا یہ ہم حسن نے کیا کیا کہا بھئی یہ سارا تم لے لو کیوں لے لو اس لے کے پھر دین بچ جائے پھر اصول سے ہم خارج ہو جائیں گے لیکن دو چار جملے میں صرف صلح امام حسن علیہ السلام ابھی گزرا بھی ہے آپ لوگوں نے اس پر بولا بھی ہوگا لکھا بھی ہوگا شاید جو بولیں اس کو لکھیں بھی یہ مجھے کہنا اس لینے چاہیے کہ اس پر میں خود عمل نہیں کرتا ہوں لکھیں سے مراد لکھا ہوا میں آگے پیش نہیں کرتا ہوا اللہ خود لکھتا ہوں میرے اپنے پاس محفوظ ہوتا ہے یہ اپنے پاس یقینہ لکھیں لکھ کے اس کو محفوظ کریں اور آپ کے پاس بہت زیادہ لکھا ہوا اپنے ہاتھ کا لکھا ہوا زاخیرہ ہونا چاہیے اور پھر اس کو یہ بھی جو آپ ابھی وقت اپنا یہاں لگا رہے ہیں اس کو بھی لکھیں کیسے لکھنا ہے وہ ہر کسی کا اپنا ذوق جب امیر شام آتا ہے اور وہ امیر مومنین کی مقابلے میں آتا ہے اور عالم اسلام میں خانہ جنگی شروع ہوجاتی ہے اس خانہ جنگی کی نتیجے میں دشمن کو یہ موقع ملتا ہے کہ آپ حملہ کرو دشمن کون تھا دو دشمن تھے دو سپر پاور تھے ایک ایرانی تھے ایک رومی تھے ایرانیوں سے ابھی اتنا جب شروع تھا اس کا اثر اسلام کا اس میں پہلے رومیوں سے وہ شروع ہوا جنگ شروع ہوئی مستقیم جنگ ایرانیوں سے خدر اسلام آتا ہے آپ کی زمانے میں کوئی جنگ وغیرہ نہیں ہوئی اس کے بعد جا کر خلیفہ دو اوم کا زمانے میں یہ چیزیں شروع ہوئی تھے وہ نئی تھی اور شروع سے جو سالسے کر رہا تھا وہ روم تھا اور یہی جو شام والا علاقہ ہے اس میں جب رسادمہ آپ نے رسول بھیجا تھا ملک روم کے لئے تو ادھر جو قبائل تھے آپ کے عرب مسیحی قبائل جن کو انہوں نے بوفر زون کے طور پر رکھا ہوا تھا کہ اگر مملکت پر ہماری کینڈم پر اور جو ہماری امپراتوریہ ہے اس پر حملہ ہو تو اس کو روکنے والے اس کے حق میں لڑنے والے پہلے بارڈر پہ ہوں پہلے یہ لڑیں اس کے بعد ہماری مملکت میں بات آئے اسی طرح باہر حملہ کرنے کے لئے بھی انہوں نے یہ رکھا ہوا تھا وہ جو شام والا علاقہ ہے انہوں نے پیغمبر کے رسول کو ایلچی کو قتل کیا اس کے ویسے جنگیں موتا ہوئی اور اس کے بعد کی باقی جو چیزیں جب اندر خانہ جنگی شروع ہوئی اور اسلام نے رسول مہار کی حکمت عملی سے اس علاقے کو فتح کر کے وہ مملکت اسلامیہ کا حصہ بن گیا جو روم کے بارڈر پہ ہے یہی شام والا علاقہ ہے اس نے کہا اب ان کے خانہ جنگی شروعی حملہ کرو معاویہ نے اس کو حد لکھا کہ ابھی حملہ نہیں کرو میں تمہارے ساتھ صلاح کرتا ہوں ہمیں صلاح حسن پتا ہے اس سے پہلے صلاح معاویہ بھی ہے وہ نے کہا میں تمہارے ساتھ صلاح کرتا ہوں کوئی صلاح ولا نہیں میں حملہ کر رہا ہوں قبضہ کر رہا ہوں سب جواب میں معاویہ لکھتا ہے کہ اگر تو نے حملہ کیا تو میں اپنے ابن عم کے ساتھ مل جاؤں گا اور اگر اس کے ہاتھ میں میں نے یہ علاقہ دے دیا اور اس نے تم پہ حملہ کیا تو پھر تمہاری مملکت کا نام و نشان باقی نہیں رہے گا وہ صلاح پہ آمادہ ہو جاتا ہے صلاح کرتے ہیں صلاح کرنے کے نتیجے میں کیا ہو جاتا ہے یہ علاقہ دوبارہ مسیحی علاقے میں تبدیل ہو جاتا ہے اس کو پھر پڑھیں اور اس پہ وہ سامی بدر نے اچھا لکھا ہوا ہے کتاب ہے پوری ان کی سلح امام حسن نظرت جدیدہ کر کے کچھ اس طرح کی کتاب ہے ان کی انہوں نے مفصل لکھا ہوا ہے اور اس میں پڑھیں ہم ابھی خلاصہ پیش کر رہے ہیں ہم کوشش تو کر رہے تھے ایک دو منٹ میں ہو جائے یہ زیادہ چلنا ہو گیا اس میں ملوح ملعب ملعبی سے بھی ہے یا اپنی شیعہ ملعبی کے لئے تاریخ تو اہل سنت اور شیعہ نہیں ہوتا تاریخ تو ہماری ہے ہی نہیں تاریخ ہماری نہیں ہے اس میں انہوں نے اسلامی تاریخ تاریخ شیعہ سننی نہیں ابن قلدوم اور ابن کسیر اور فلان اور جو تاریخ وہاں ہے ان تاریخ سے لکھا ہے اور یہ زیادہ تحلیل ہے خود جو رومن تاریخ ہے اس کو بھی دیکھا ہے انہوں نے اور یہ جو معاویہ کے خطود ہیں یہ تو معاویہ میں نے خطود بیان کی یہ تو تاریخ میں ہیں یہ ہمارے کتابوں میں نہیں ہیں تاریخ میں یہ چیزیں موجود ہیں اب اس اور پھر اس عبارت کو اس نے کس طرح لکھا ہے تاریخ والے نے کہ وہ اپنے آپ کو بھی بچا لے اور حقیقت بھی پہنچا دے وہ اس کا بیان بھی ہے یہ خاصہ مفصل ہوا ہے کتاب ہے آپ لوگ بھی پڑھیں اور میں نے اس کو بہت جلی میں بھی پڑھا تھا جب یہ اٹھائیس کی تاریخ ہوگا تھا کافی مفصل کتابیں ساری میں نے نہیں پڑھی آپ میں سے جو پڑھے گا وہ ہمیں بھی مستفید کرے گا جو بھی اس میں سے پی ڈی ایف میں ہے اور یہ ویب سائٹس پہ ہے ادھر ہو سکتا ہے آپ کی کتاب خانے میں بھی ہو میرے کتاب خانے میں نہیں یہ نا ہو سکتا ہے وہاں ہو اچھا اب ہوا کیا انہوں نے روم نے اس علاقے کو اپنا بنا لیا ٹیک کس لئے مملکت اسلامی کو نقصان پہنچانے کے لئے اب اس کو خود تحملہ کرنے کی کیا ضرورت ہے اس کا ایک ایجنٹ جب اسی ایلیے میں جو پہلے بھی وہ فرزون تھا اور ان کے لئے کام کرتا تھا اب اس کی جگہ مسیح کی جگہ مسلمان آ گیا ایک مسلمان الگ ریاست اسلامی ریاست کے مقاملے میں قائم ہو گئی اور وہ اسلامی ریاست سے لڑنے میں مصروف ہو گئی اس کو نقصان پہنچانے میں مصروف ہو گئی تو اس کے لئے ٹھیک ہو گیا بغیر لڑے اور جنگ کی سٹیٹیجی میں سے سب سے اہم جنگ وہ ہے جہاں آپ نہ لڑے یہ ہم مناظرہ کرتے نا اب یہ نفسیات شروع ہو گیا تو انہوں نے اندر دیکھنا شروع کیا اللہ اندر چھپ کے بیٹھتے ہیں میں لکھ رہا تھا اچھا نہیں میں زاگ کر رہا ہوں آپ کو دیکھ کے خوش ہو ہمچنے میں نے کہا یہ نا جنگ جو ہے وہ ہوتی ہے جس میں جنگ نہ لڑی جائے اور بغیر گولی چلائے جنگ جیتی جائے اصل جنگ ہوتی ہوا ہے یہ شروع سے یہ کوئی ابھی جدید تحقیق نہیں انسان کو بالکل ابتداء سے پتا ہے کہ مجبوری میں وہ جنگ کی جاتی ہے جس میں لڑا جاتا ہے وہ اصل جنگ بغیر لڑے کی جاتی ہے اور جیتی جاتی ہے مخصوصا ہم جو ہاتھوں میں قلم ہے ہمیں وہی جنگ کرنی چاہیے جس میں لڑائی نہ ہو لڑائی آجائے شہادت ہے وہ سب اپنی جگہ ہے ہم مکتبہ کربلا کے ماننے والے اس کا انکار نہیں کر رہے لیکن اس سے بڑی لڑائی یہاں موجود ہے اسی لیے سول حدیبیہ جو ہے وہ فتح مبین ہے فتح مکہ فتح ہے سول امام حسن فتح مبین ہے کربلا فتح ہے بغیر اس کے کربلا ممکن نہیں تھی کربلا کی فتح سول امام حسن کے بغیر ممکن نہیں تھی ہم ایک جگہ سے آگئے ہیں وہ کیوں ادھر گریز آگیا اس کا مجھے نہیں پتا یہ لمبا کیوں ہو گیا اب مسئلہ کیا پیش آیا امیر شام جو ہے وہ ہو گیا رومیوں کا ایجنٹ کس کے لئے اسلامی ریاست کو لقصان پہنچا نہیں وہ اس پہ کیوں آمدہ ہو اس رئے اس نے اپنی ریاست بچا نہیں تھی امیر مومن نے کہتا اس کو میں نہیں دیتا نہیں رکھتا اگر ایک کمزور وہ سارا کمزور مضبوط کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے امیر شام کا جو وزیر آزم ہے سرجون مسیحی ہے بزنتی ہے رومی مسیحی رومی غیر عرب غیر مسلم اور ہے وزیر آزم کس کا امیر شام کا اور اسی سرجون نے کربلا میں بھی اس کا بھی مین آرکیٹیکٹ جو ہے وہ یہی سرجون ہے کیونکہ اسلام کو نقصان پہنچانا ہے یہ عبیداللہ ابن زیاد کو والی کوفہ اس نے لگایا ہے اور جو وزیر آزم ہوتا ہے پریکٹیکل تو وہی چلا رہا ہوتا ہے جو خلیفہ اور کنگ ہے جو بھی ہے وہ تو تشریفاتی ہوتا جاتا وہ مزے وہ کر رہا ہوتا ہے کام یہ چلا رہا ہوتا ہے اس کے علاوہ اس کا جتنا آرکائیو تھا شام کا خط کتابت رسمی رسمی زبان جو ہے وہ رومن تھی جیسے ہمارے یہاں پہ دفتری زبان انگلیش ہے بھئی دفتری زبان انگلیش کیوں ہے اس لئے ہم غلام ہیں غلام کے کوئی سنگ تو نہیں ہوتا غلام کی نشان ہوتی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ اپنے آقا کی زبان میں تاکہ ان کو آپ کے اثرار دیکھنے کے لئے کسی مترجم کی ضرورت پیش نہ آئے آپ کو مترجم کی ضرورت پیش آئے آپ کے عوام کو مترجم کی ضرورت پیش آئے انہیں بات سمجھ میں نہ آئے ان آقا کو کوئی دشواری نہیں ہونے چاہیے وہ آج کل کی زمانے میں تو ہم غلام ہم لوگوں نے خود انگلیش سیکھ کے ہم انگلیش میں لکھ کے اپنے آقا کو پیش کرتے نا کہ ان سے کوئی چیز واقفی نہ رہے اور اس زمانے میں سیریا میں کس کو رومن آتی تھی کسی کو بھی نہیں پھر سرکار ریکارڈ کی سر رومن میں رہتا سارے وہی سے آئے ہوئے تھے یعنی آپ کے اثرار سے آپ واقف نہیں تھے اور جو رومن میں بھائیر ہے وہ واقف تھا اولاد بھی رومی تھے اور شاعر بھی ان کا رومی تھا وغیرہ ابھی لمبا چوڑا ہے سکہ بھی روم کا چلتا تھا مملکت اشام میں جو کرنسی چلتی تھی وہ روم کی چلتی تھی اور جس کی کرنسی چلتی یہ سارا اتجارت اسی کے ہاتھ میں خلاصہ یہ سب تھا ایوہ حسن نے کیا علیہ السلام سلاح کی اس سلاح سے کیا ہوا اس ساری مملکت تم لے لو کیوں اس لئے کہ یہ بچ نہیں رہی اگر اس سے مقابلہ کرتے ہیں تو یہ خود نہیں ہے اس کے پیسے سپر پاور ہے وہ اس کے ذریعے پورے مملکت اسلامی کو تصاحب کر لے گی اور جب اس کے ذریعے تصاحب کرے گی تو پھر اس کا بھی نہیں رہے گا جتنے غلام ہیں اس بات کو نہیں جانتے کہ اگر ان کے آقاوں کے لئے کام کرتے کرتے ایک مرحلہ ایسا آتا ہے جب آقاوں کو اس کے ضرور نہیں ہوتی ہے وہ ادام ہو وہ ادام ہو وہ آپ کے ادھر کے میں مثال نہیں دیتا ہوں ادھر کے بھی سارے لیڈر اسی طرح جب تک ان کے کام آتا ہے تب تک اس سے کام لیتے ہیں جب ان کے کام ختم ہوتا ہے تو اس کو فارغ کر دیتے ہے ٹھیک اگر یہ ساری مملکت کو معاویہ اسی مدد سے لیتا تو پھر یہ ساری مملکت مسیحی مملکت میں تبدیل ہو جاتی جیسے کہ شام مسیحی مملکت تھا ساریخین کو دیکھیں اس زمانے کو مسیحی زمانہ لکھتے ہیں اسلامی زمانہ لکھتے ہی نہیں اس لئے کہ اس زمانے میں جتنی بڑی ہیں بنی سب پہ سلیب ہے یہ سرجون کا بیٹا یوہنہ جو ہے ان کا بابا ہے اور وہ ابھی بھی قدیسین کے سلسلہ ہے اس میں اس کا نام ہے نہ فقط رومی ہے مسیحی ہے غیر عرب ہے بلکہ ایک مذہبی شخصیت بھی ہے اور وہ بھی انتہائی عالی درجہ کی مذہبی شخصیت عالمی درجہ کی مذہبی شخصیت وہ ادھر بیٹھا ہوا ہے امور مملکت شام چلا شام کیا ہوگی مسیحی مملکت ہوگی ہم لوگ نہیں کہتے ہم لوگ اس کو اسلامی میں رکھتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں یہ مسیحی تھا اب اس دور کے اشعار دیکھ لیں اس دوانے کے لیٹریچر دیکھ لیں اس زمانے کے آلام دیکھ سارے مسیحی تھے مسیحی ریاست ہوگئی نا امام نے کیا سارے تم لے لو سارا تم مابیہ کو ساری مملکت مل گئی اس کو حاصل کرنے کے لئے اس کا غلام بنا ہوتا ہے اب یہ سب مل گیا تو اس نے آنکھے دکھانا شروع کر دی اب تو میں بڑا کنگ ہو گیا ہوں اگر تم سب پر پا ہو تو میں بڑا کچھ ہو گیا ہوں اور میرے پاس وہ لشکر آگیا ہے جس لشکر نے اتنی فتوحات کی بھی ہیں مسلمان آگے بڑھ رہا تھا اس بڑھنے کو جو روکا تھا وہ اسی حصے نے روکا تھا فتوحات رک گئی ہمیر مومنین کی زمانے کیوں رک گئی اسی کی وجہ رکی تھی اسی خانجنگی کی وجہ رکی تھی امام نے کیا کی امام حسن مجتمع علیہ صلح کر کے یہ پورا نقصہ انس کا اثر ختم کر دیا پورے عالم اسلام کو محفوظ کیا کیسے محفوظ کیا خود انہیں دیکھے اگر نہ دیتے تو کبھی بھی محفوظ نہ ہو دی دینے کا پھر اثر کیا ہوا اثر یہ ہوا کہ جو سلاتی اس کی جگہ اس نے ان سے لڑنا شروع کر دی ہماری بات کہاں شروع ہوئی تھی ہم نے کہا کہ اہل بیت نے کردار ادا کیا اگر آپ کہیں اہل بیت نے کیا کردار ادا کیا اہل بیت نے پورا اسلام بچائے رکھا ہے یہ کوئی کم کردار ہے اور آج سنی شیعہ جہاں بھی اسلام پہنچا ہے وہ اور کام جو اسی سولح حسن میں انجام پایا وہ دوسرے خلیفے کے بعد ہم مومنین کوش اورا نے کیا کہا تھا کتاب سنت تو سیرت شیخ ہیں اور سیرت شیخ ہیں ہو گیا تھا مسادر تشریع میں سے اور کتاب سنت تو سی نام کی طور پہ آتا تھا مدلس تر رائی تھا اس کو ایک قانونی حصیت حاصل تھی یعنی تھا کہ یہ غیر قانونی ہے اسی لئے تو نئی خلافت کے لئے شرط یہ تھا کہ آپ سیرت شیخین پر چلیں آئین رومی نے قبول نہیں کیا لیکن قانون کا حصہ رہا پھر بھی اس لئے کہ اگلی خلافت اسی بیس پر ملی دستور کا حصہ رہا آئین کا حصہ رہا اسلامی آئین اور دستور میں سیرت شیخین شامل تھی یعنی حضرت مجتبہ نے کیا کیا اس کو دستور سے نکال معاویہ سے کہا کہ قرآن اور سنت رائے وائے نہیں چلے مدد سطر رائے فارق کرو مملکہ تم لے لو فتح مبین ہے نہیں بہت بڑی فتح ہے ہم کہیں ادھر سے تو یہ ہوتا رہا اس مقابل آئیمہ نے کیا کیا آئیمہ نے اس کو دوبارہ واپس اپنے اصل پر پلٹاتے رہے یہ خلاصہ ایک دور اسلام کا پہلا دور اس میں ادھر سے مدد سطر رائے قائم ہوا حدیث کی تدوین ممنوع ہوئی آئیمہ کا کردار میں صرف ایک صلح امام حسن کا پیش کی اور باقی جو آئیمہ ہیں انہوں نے کیا کردار انجام دیا اور جب امام جعور صادر کا زمانہ آتا ہے اور ان کی جو خدمات ہیں اور آپ کا وقت ہو جائے گا زیادہ چلا جائے گا اچھا اس کے بعد مدرسہ حدیث شروع ہوا مدرسہ حدیث جب شروع ہوا تو پھر انہوں نے کہا کہ بس حدیث کو ماننا چاہیے کچھ لوگوں نے اس میں بھی افراد کیا اس کے مقابلے میں جب یہاں پر بھی تشیعوں میں بھی یہ زمانہ گزرا اور کچھ شیعہ حکومتیں قائم ہوئی کچھ تو اس سے متاثر ہوئے ہیں مدرسہ رائے سے بھی متاثر ہوئے ہیں مدرسہ حدیث سے بھی متاثر ہوئے ہیں کیونکہ عام انسان عام علماء ہیں جن کو پتہ نہیں چلا وہ ادھر بھی متاثر ہوئے ہیں اب اس میں کہتے ہیں ابن جنیت قیاس پر عمل کرتا تھا ایک گروہ آتا یہ وہ قیاس نہیں تھا یہ قیاس فلان چیز کو یہ قیاس کہتے تھے ابھی ہمیں اس سے کام نہیں ہے ابن جنیت قیاس کا قائل ہوا یا کیا ہوا لیکن جس طرح آج بھی ہمارا ذہن برسغیر میں ان کے افکار سے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ متاثر ضرور ہوتا ہے ان کے جو چیز چلتی ہوا ہمارے ہاں اسی اول سے جو عام طور پہ ہمیں جب صحیح ان چیزوں کو نہیں کھولا ہوتا بھی اس جگہ کو بھی ہم نے زیادہ نہیں کھولا مختصر ہی کہہ رہے ہمیں یہ لگتا ہے پہلے اخباری ہیں پھر اصولی آئے ہیں پہلے روایت تھی اخباری تھے اس کے بعد اصولی آئے ہیں جب ایسا نہیں ہوئے پہلے اصولی آئے ہیں پہلے اصولی آئے ہیں کہ کیا ملوی یعنی خود زمان ایمام میں پھر اس کے شوایط پیشنی کریں گے ایمام کی رہنمائی سے اصحاب ایمام نے اصول مدون کیا اور یہ جو اعتراض کرتے ہیں کہ اصول بعد میں ہم نے اہل سنت کی نقل میں ہمارے علماء نے لکھنا شروع کہ ایسا نہیں ہے اصول پہلے ہم نے لکھا ہے یہ بتلان قیاس اصول ہے خبران متعارزان اخبار علاجیہ یہ سارا اصول ہے اس وقت کا اصول اور تھا ابھی کا اصول اور ہے اور وہ کیوں اس وقت کم اصول کی طرح تھی آج زیادہ اصول کی طرح تھی اس وقت وہ نس خود ڈائریک سن رہا تھا وہ کم قوائد سے اس نس کو سمجھ سکتا تھا ہمیں اس حال و ہوا میں پہنچنے کے لئے بہت سا قوائد چاہیے ہوتا ہے کہ امام کہہ کیا رہے یہ وجوب ہے یا وجوب نہیں ہے وہ خود سن رہا ہے اس کو ایسی پاتھ چل رہا ہے اسے امر میں کہے یا جملے خبریاں میں کہے امام اس کو پاتھ سے پوچھ لے گا امام کے سامنے بیٹھا ہو یا امام کے جن اصحاب سے سن رہا ہے اور علم آگے چل رہا ہے وہ اس سے پوچھ لے گا اس کو معلوم ہے پہلے مدرسہ یہ اصولیہ قائم ہوا ہے اس کے بعد پھر جا کر جب صفوی حکومت آئی ہے ایران میں اور وہاں پر تھوڑا سا اور استقرار ملا اور علوم کو آگے بڑھنے کے لئے حمایت چاہیے ہوتی ہے اور داد دینے کی ضرورت ہوتی ہے واؤ واؤ اور کوئی بادشاہ کتاب پیش کرنے پر اسٹرفیاں دے اور یہ نظریہ لے کے آئے آپ یہ علم لے کے آئے تو انسان موٹیویٹ ہوتا ہے اور آگے بڑھتا ہے اور ہمارا البتہ علم ایسا نہیں ہوا ہمارا ہمیشہ سختیوں میں آگے گیا ہے کیونکہ خود حصول ہے علم جو ہے وہ سب سے بڑا میڈل ہے وہ جو اتمنان آپ کو علم حاصل ہو کے حاصل ہوتا ہے وہ خوشی جو علم سے ہوتی ہے وہ کسی اور چیز سے نہیں ہوتی اس کے بعد پھر مدرسے اخواری آیا یہ نا یہ اس میں آپ کے صفوی دور میں آپ کا یہ بہت نہیں کون سا دور بنتا ہے یہ نا جو بھی اس کا تاریخ حضمانی کے حساب سے بنتا ہے یہ نا تقریباً دس صدیوں کے بعد کی بات یعنی نزدیک کی بات ہے بہت پرانی بات نہیں وہ آئے اور انہوں نے پھر اخباری گری کیا ہے اور اخباریت کیا ہے وہ آپ بتائیے والی نہیں جو آج کھل دوبارہ اندوسان پاکستان میں لوگ اپنے آپ کو اخباری کہتے ہیں اور اس میں بڑے بڑے علماء بڑے بڑے محدثین بڑے بڑے فقہ جنہیں ابھی بھی سب کے ہاں احترام ہے اس میں شامل تھے کوئی ایسی چیز نہیں تھی کوئی تکفیر ایک دوسرے کی نہیں تھی کوئی فلان نہیں تھا اور وہ بھی جو اخباری کہلاتے ہیں وہ بھی اصول کے اس لیے مخالف تھے کہ آپ کسی ایسے قوائد جو مخصوصا فلسفہ سے منطق سے اہلی بیت کے باہر سے آپ نے قوائد کو بڑا کیا ہے ان قوائد پر اگر آپ عمل کریں گے تو آپ اہلی بیت کے فرامین سے دور ہو جائیں گے اس لئے ان کو چھوڑ کر وہ اہلی بیت کے فرامین کی طرف آتے تھے اور اس کو زیادہ فوکس کرتے تھے اس کے بعد پھر یہ بیان ہونا شروع ہوا کہ ہم جو اصول کہتے ہیں تو اصول یہ نہیں ہوتا کہ ہم جس طرح اہل سنت کے ہاں قیاس احس احسان اور فلانگ نہیں ہے کوئی زندی چیزیں نہیں ہیں اور نص دور کرنا نہیں ہے نص کو بہتر سمجھ نا یہ بات جب اسٹیبلیش ہو گئی تو پھر وہ مدرس اخباری ختم ہو گیا اور سارے آگے اور آج کا یہ زمانہ آگیا جہاں آپ لوگ کتنا لمبا چھوڑا حصول حیرت پڑھ آتے ہیں آپ کے ہاتھ میں قلم ہے آپ کے فکر آزاد ہے آپ کو جو جی میں آتا ہے وہ آپ کریں یہ ایک مختصر علم اصول جو یہ ایک سوال ہے یہ آپ نے کہا کہ اصول روایت پہلے ہے اصول دیرائی بات میں اصول دیرائی پہلے اصول روایت بات میں تو اگر یہ اصول دیرائی پہلے آگر ہے تو اس میں بات میں اختلاف کیوں ہو گیا ایک چیز فطری چیز ہے جس کی حقیقت سب کو معلوم ہے تو یہ بات میں آکھ 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 آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں شکریال میں آکھ 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 اس دوران کوئی ناشتہ آاشتہ کر رہے تھے یہ آپ میں سن رہا تھا آکھ 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 جو پہلے بنے تھے دیکھیں ہم نے ایسا کہا ہی نہیں کہ اصول درائیت پہلے ہے اصول روایت بعد میں ہے یہ اسطلاح آپ کی اپنی ہے یہ اسطلاح ہم نے استعمال ہی نہیں کی اصولیین یعنی اصول پہلے بنا تھے یعنی یہ آبک بات تھے کہ مدعور نہیں ہو چکے کہ اسے احبار اگراجہ اور دیگر جبنی بھی چیزیں ہیں یہ بات میں علمان وغیرہ بنانی ہیں تو اس سے حوالے سے ہم نے جیسے اصلاح یہی چیز بہم کی اصول روایت اور درائیت چلیں ابھی ہم اس کو نہیں چھیڑتے کہ آپ پتہ نہیں اس درائیت اور روایت سے کیا مانا لے رہے ہیں روایت پہلے ہوگی درائیت بعد میں ہوگی ہم سے یہ نسبت دیئے کہ ہم نے اس کو بارعکس کہا ہے یا ہم نے کہا ہے نہیں ہم نے جو کہا ہے وہ یہ ہے کہ مکتب اخباری جو ہیں وہ ہمیں لگتا یہ ہے جو معمولا جب لوگ پڑھتے ہیں وہ یہ پڑھتے ہیں کہ بھی پہلے گزشتہ اخباری ہوا کرتے تھے اب اصولی ہو گئے ہمارے علماء تو لگتا ہے پہلے اخباری آئے ہیں یعنی معصومین سے متصل اخباری تھے اس کے بعد جو ہے ہم نے کوئی ترقی کر لی ہے ہم نے اخباری گری کو چھوڑ کر ہم اصولی ہو گئے ہیں ہم نے صرف اتنا سا عرض کیا ہے کہ ایسا نہیں ہوا ہے علماء پہلے اصولی تھے اس کے بعد ایک زمانہ آیا ہے وہ بھی دس صدی کے بعد زمانہ آیا ہے جس میں وہ اخباری ہو گئے اور وہ اخباری ہونے کی وجہ پہ ہم نے کالی شبہ تینہا صلت لہو ایک شبہ ان کو حاصل ہوا جس کی وجہ سے وہ شبہ ہم نے بیان کیا وہ شبہ برطرف ہونے کے بعد دوبارہ سارے اصولی ہو گئے اتنی سے ہم نے بات کیا اس پہ دو اتراز نہیں ہے آپ کو نہیں اس پہ اتراز نہیں ہے آپ کو جو اگر پار ایزامپل ہمارے پاس اصول جیسا کہ امام محمد باقی دے سلام اس میں زیادہ جو میڈیا پر تخریف کے متعلق مطلب امام محمد باقی دے سلام نے یہ چند اصول بیان کر لی کہ اگر اس طرح ہو تو صرف مدون شکل میں ایمان سلام کے دور میں مدون شکل میں یہ اصول مغطب نہیں کیا ہے تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو پہلے اصول دیرایت مقدم ہونا چاہیے اگر اصول دیرایت مقدم ہونا چاہیے یہ ایک حقیقت بن رہی ہے وہاں پہ ریالیٹی کی کوئی مطلب کے بارے میں رساج کرنے کوئی ضرورت نہیں تھی لیکن بات میں آکر ان کے بارے میں رساجی سوپیر لوگوں میں اعتلافات ہو گئے ہیں چلے باہر علیہ کسی نے کوئی اور اصول وضع کر لی تو خود یہ اخبار کو پک کرنے کے لیے بھی یہ اخلاف اتنے اخلاف آیا جاتا ہے کہ اتنے سارے روایہ ایک بندہ کہہ رکھ ایک روایت صحیح ہے کوئی دوسرا ہاں کہہ رکھ وہ غلط ہے کوئی دوسرا ہاں کہہ رکھ نہیں ہے یہ غلط نہیں ہے بلکہ یہ صحیح ہے اچھا ٹھیک ہے یہ آپ کے رائے آپ اپنی جگہ محترم ہے مسئلہ یہ ہے ہم اصول الفقھ پڑھ رہے ہیں ہم اصول الفقھ کے بات کر رہے ہیں آپ اصول درائیت و اصول و روایت کر رہے ہیں ہم نے پہلے کہا کہ اس قسم کی بات ہم نے کی نہیں اس میدان میں ہم ہے ہی نہیں اور آپ کی یہ صلاح جو ہے جس سے آپ پتنی جو بھی مراد لے رہے ہیں وہ چلے ہیں فیلال ہم نے آپ کی بات مان لی ٹھیک ہے نا جس جس باپ میں آپ ہیں اس باپ میں یہ ہمارا باپ نہیں ہے جہاں ہم گفتگو کر رہے تھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے